سلام علیکم اگر اٹھ جاؤ اچھا جی فرید تلاوت کتنے بچے ہیں تین السلام علیکم پیاری حضور اللہ علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی يخببکم اللہ ویخفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم قُلْ عَتِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَإِنْ تَوَلَّوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ سورة عالِ عمران آیت نمبر بتیس اور تینتیس سمیتہ تجمہ السلام علیکم پیارے حضور اللہ علیکم ابھی قرآن کریم کی جو تلاوت کی گئی ہے اس کا اردو تجمہ پیش حدمت ہے میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں دتکارے ہوئے شیطان سے تو کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے تو کہہ دے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بس اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا چاہ حدیث تنزیل اسلام علیکم پیارے حضور اووضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علا محمد وعلا آل محمد کما صليت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصو امیری فقد عصانی مسند ابی داود جزاکاللہ وردہ ترجمہ پیارے حضور السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی جزاکاللہ اسلام علیکم پیار حضور منظوم کلام حضرت مسلم آدھر زیت اللہ انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم برتی رہیں خدا کی محبت خدا کرے حاصل ہو تم کو دید کی لذت خدا کرے توہید کی حلب پہ شہادت خدا کرے ایمان کی ہو دل میں حلاوت خدا کرے پر جائیں ایسینے کی کیادت خدا کرے سرزد نہ ہو کوئی بھی شرارت خدا کرے حاکم رہیں دلوں پہ شریعت خدا کرے حاصل ہو مصطفی کی حاصل ہو مصطفی کی رفاقت خدا کرے مٹ جائیں دل سے زن کی رزالت خدا کرے آ جائیں پھر سے دورے شرافت خدا کرے مل جائیں تم کو زہدو ایمانت خدا کرے مشہور ہو تمہاری دیانت خدا کرے برتی رہیں خدا کی محبت خدا کرے حاصل ہو تم کو دید کی لازت خدا کرے مصطفی کی موسیقی موسیقی حضور عنوے ایت و تالہ بن سیل عزیز نہیں سرماتے ہیں کون سا دنیابی لیڈر ہے جو بیماروں کیلئے دعائیں بھی کرتا ہو کون سا لیڈر ہے جو اپنی قوم کی بچیوں کے رشتوں کے لیے پہچاند اور ان کیلئے دعا کرتا ہو کون سا لیڈر ہے فرآن نے شروع کرنا تھا تم نے شروع کر دیا شروع تم شروع کرو السلام علیکم پیارے حضور تم اس کے بعد تم ٹھیک پیرا مضمون حضوری انور اید اللہ تعالیٰ بن عزیز ایک قضیشتہ خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں زمانے کے امام مسیح اور مہدی مہود کو مانے کی توفیق عطا فرمائی نیز فرمایا پس اس زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگویوں کے مطابق مسیح مہود علیہ السلام کو بھیجا اور ہمیں پھر انہیں مانے کی توفیق بھی عطا فرمائی اور پھر آپ کے بعد خلافت کے جاری نظام سے بھی نوازا ہمیں اس انعام کی قدر کرنی چاہیے اور اس روح کو سمجھنا چاہیے جو خلافت کے نظام میں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تمہاری ڈھال یعنی شیلڈ ہے پس اس ڈھال کی پیچھے رہو گے تو بچت کے سامان ہیں اور ڈھال کی بیچھے رہنا یہی ہے کہ امام کی اطاعت کرو اپنی لائنوں پر چلو اس کتار میں چلو جو تمہارے لیے مکرر کر دی گئی ہے اس سے ذرا باہر نکلے تو بٹکنے کا خطرہ ہے گمنے کا خطرہ ہے حضور اکتس اید اللہ تعالی بن اسرائیل عزیز دنیا کے لیڈروں اور خلافت کے آپس میں فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں خلیف آئے وقت کا تو دنیا میں پھیلے ہوئے ہر قوم اور ہر نسل کے احمدی سے ذاتی تعلق ہے ان کے ذاتی خطوط آتے ہیں جن میں ان کے ذاتی معاملات کا ذکر ہوتا ہے ان روزانہ کی خطوط کو ہی اگر دیکھیں تو دنیا والوں کے لیے ایک یہ ناقابل یقین بات ہے یہ خلافت ہی ہے جو دنیا میں بسنے والے ہر احمدی کی تکلیف پر توجہ دیتی ہے ان کے لیے خلیف آئے وقت دعا کرتا ہے شزاکم اللہ حضور اس خطوطے کا باقی عصہ اب شمائلہ پڑھیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے حضور حضور عنویٰ دیو طالب بن اثر لزیز نہیں سرماتے ہیں کون سا دنیا پی لیڈر ہے جو بیماروں کے لیے دوائیں بھی کرتا ہو کون سا لیڈر ہے جو اپنی قوم کی بچیوں کے رشتوں کے لیے بچین اور ان کے لیے دعا کرتا ہو کون سا لیڈر ہے جس کو بچوں کی تعلیم کی فکر ہو حکومت بے شک تعلیم ادارے بھی کھولتی ہے صحت کے ادارے بھی کھولتی ہے تعلیم تو مہیا کرتی ہے لیکن بچوں کی تعلیم جو اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی فکر صرف آج خلیفہ وقت کو ہے جماعت احمدیہ کے افراد ہی وہ خوش قسمت ہیں جن کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں ان کی صحت کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے رشتے کے مسائل ہیں کہ کوئی مسئلہ بھی جو اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی فکر پھیلے ہوئے ہیں احمدیوں کا جاہے وہ ذاتی ہو یا جماعتی ایسا نہیں جس پر خلیفہ وقت کی نظر نہ ہو اور اس کے حل کے لئے وہ امنی کوشش کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حضور چکتا نہ ہو اس سے دعائیں نہ مانگتا ہو میں بھی اور میرے سے پہلے خلفہ بھی یہی کچھ کرتے رہے حضور انویر عیدی طالب بن عصر لزیز نے فرمایا میں نے ایک خاکہ کھانچا ہے بے شمار کا مقا جو خلیفہ وقت کی سپرد خدا تعالیٰ نے کیے ہیں اور انہیں اس نے کرنا ہے دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں رات سونے سے پہلے چشم تصور میں میں نہ پہنچتا ہوں اور ان کے لئے سوتے وقت بھی اور جاگتے وقت بھی دعا نہ ہو یہ میں باتیں اس لئے نے بتا رہا کہ کوئی احسان ہے یہ میرا فرض ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ اس سے بڑھ کر میں بھی فرض ادا کرنے والا بنوں بس ہمارا فرض ہے کہ اپنے پیارے حضور پرنور کے لئے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے نوازی اور کامیابیاں عطا فرمائے نیز یہ کہ آپ کے آنکھیں اپنی جماعت کی طرف سے ہمیشہ ٹھنڈی رہیں آمین آمین جزاکر جی فارس صاحب نکھے گھر دن ترجمہ اسلام ایکم پیارے حضور مارے اسلام سلام Translation of part of حضور's sermon قریب ہو جاؤ حضور said in enabling us to believe in the promised Messiah اللہ has indeed blessed us greatly حضور's father said in accordance with his promises and in accordance with the prophecies of the holy prophet اللہ sent the promised Messiah اللہ then enabled us to believe in him and then اللہ also conferred upon us the special blessings of a system of khilafat we must greatly appreciate this blessing and we must try and understand the spirit of the system of khilafat the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم has said that your imam is your shield if you remain behind the shield you will be safe remaining behind the shield means to obey your imam you should walk along your lines you should walk the lines which have been determined for you if you step even slightly out of these lines you will be in danger of becoming misguided and in danger of becoming lost describing the difference between worldly leaders and khilafat Huzoor said a khalifa of the time has a personal relationship with every single ahmadi no matter which nation or which race he belongs to he receives their letters which mention their personal matters when a worldly person sees the amount of letters he finds this hard to believe it is only khilafat that pays attention to the suffering of each ahmadi the khalifa of the time prays for them which worldly leader prays for the sick which leader is it who is anxious for the marriages of the daughters of his people to take place and who is it who prays for them which worldly leader is it who is worried about the education of the children of course worldly governments open educational institutions it opens health institutions but it is only the khalifa who really worries about the education of the children of the world fortunate indeed are the members of the ahmadiya jama'at for those for whose education their khalifa is constantly worried he is worried about their health too there are also the problems of finding suitable marriage matches indeed every single problem ahmadi's all over the world face whether personal or belonging to the entire jama'at is kept in the mind of the khalifa he not only tries to resolve it through practical means but also bows before Allah and prays to him me and the khalifas before me all did the same as all father said i have only drawn a brief outline of the unlimited number of tasks a khalifa has been given by Allah and which he must perform there is not a country in the world where in my imagination i don't travel before i sleep and for which i don't pray when i go to sleep and also during my waking hours i am not informing you of this because i wish to remind you of my favour upon you it is an obligation upon me may Allah enable me to fulfil my obligation in an even better way therefore it is obligatory upon us to pray for our beloved we must pray that Allah always grant him excellent health and excellent success in his tasks furthermore we should also pray that the jama'at be a great comfort and pleasure for Hazul amin 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 حضور آپ کی اجازت سے میں پہلے اپنا واقعہ شروع کرتی ہوں حضور پچھلے سال سپٹیمبر میں یہ بند کر دو شک حضور پچھلے سال سپٹیمبر میں میں نے گارمن سکول کا ٹیسٹ دیا تھا اس دوران میں نے حضور آپ کو بہت خطوط لکھے تھے دعا کے لیے مجھے خط لکھتے ہوئے دیکھ کر میری چھوٹی بہن کو بھی شوق ہوا اور اس نے بھی خط لکھنے شروع کر دیئے پھر ہم نے آپ سے ملقات کی اس کے دوران میں نے پھر اپنے گارمن سکول کی دعا کے لیے درخواست کی اس پر حضور آپ نے فرمایا انشاءاللہ ہو جائے گا تصویر کھچواتے وقت حضور آپ نے فرمایا کہ گارمن سکول کر ادھر آجو اس کے بعد مجھے اور میری فیملی کو یقین ہو گیا کہ میرا ایڈمیشن ہو جائے گا اور اللہ کے فضل سے جب مارچ میں میرا ریزلٹ آیا تو میرا ایڈمیشن میری فیسٹ جوئیس کلیرمن سکول میں ہو گیا جزاک اللہ اب خورم غزالہ انائیہ حاشم کاشفہ وجیہ نومان سادیا شاہ نواز ماریہ اور حالہ فریال اتیہ سہر ربینہ سمانہ اور غزالہ باجوان انہیں واقعہ اور پویم سنانی ہے ساروں کے نام گندی ہے تم لوگوں کے آخری کلاس ہے اب یہ بارہن سال کے تک کیا ہے یہ کلاس بارہن سال تک کیا ہے یہ لڑکیاں پیشے بیٹھی ہیں بارہن سال کے آنے والی ہیں تم کنے سال کیا یہ یہ اورنج اورنج تو پٹے ہو لی ہاں الیون اور ساتھ والی تاریل ایون بیٹھی ہیں اچھا شروع ہاں جی شروع کر دو پہلا نام بول لو پہلے خورم ہے خورم صاحب اسلام علیکم پہلے حضور اسلام علیکم پہلے حضور اسلام علیکم پہلے حضور میرا نام خورم احمد ہے میں نور سال کا ہوں میں ہمیشہ آپ کو دعا کے لئے خط لکھتا ہوں اور اللہ کے فضل سے دعا قبول ہوتی ہیں اب دک سیونٹی لیٹرز کے جواب آ چکے ہیں اور میں نے فائر میں رکھی ہوئی ہیں ایک دن میری امی کا ہاتھ جل گیا تو میرا تین سال کا بھائی دھور آیا وہ مجھے کہا کہ پیپر نکلو اور حضور کو دعا کے لئے خط لکھو کہ میری امی ٹھیک ہو جائے پھر حضور اس نے آپ کو فرس ٹائم دعا کے لئے خط لکھا اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کا جواب بھی دیا وہ سب پودی کھاتا تھا وہ بتاتا تھا کہ اس کا خط آیا حضور سے آپ ہم سب کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلیفہ وقت سے محبت کرنے اور عطاعت کرنے کے توفیق عطا فرمائیں آمین اب غزالہ ہے غزالہ جلدی جلدی غزالہ صاحبہ کون ہے غزالہ کھڑی ہو بھول گی بھول گی ہو یاد ہے یاد ہے رکھے دو بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے حضور اسلام علیکم میرا نام سعید اغزالہ صحیح ہے پیارے حضور ہمارے سکول میں ہم اسلام کے بارے میں لان کر رہے تھے تو پھر میری دوست نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے یقین ہے کہ ایک خط آر فرشتے ہیں تو پھر میں نے جواب دیا کہ ہمیں ایک خط آر فرشتوں پر یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنا بقام اپنے نیک لوگوں کو دیتے ہیں اور پھر ہمارے پیارے حضور اپنے فرائیڈ سرمن کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کا بقام دیتے ہیں پیارے حضور میں آپ سے کیا سوال پوچھ سکتی ہوں سوال کرنا ہے اپنا بیان دینا ہے چلو کیا فرائیڈ سرمن فرائیڈ پر کیوں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے فرائیڈ سرمن فرائیڈ پر کیوں ہوتا ہے فرائیڈ سرمن فرائیڈ پر کیوں ہوتا ہے جی اس لئے کہ فرائیڈ سرمن کے لاتے فرائیڈ کو ہی ہونا ہے فرائیڈ سرمن سیٹیڈی کو جن ہی ہو سکتا پھر وہ سیٹیڈی سرمن کے لائے گا اس لئے کہ ہر ایک دن جو ہے مختلف لوگوں میں کرسٹن جو ہیں عیسائی جو ہیں وہ سنڈے کو اپنے چرچ میں جاتے ہیں جیوز جو ہیں وہ سیٹر ڈے کو مناتے ہیں اسلام میں جمعہ کا دن بر برکت رکھا ٹھیک ہے اور اس لئے اسی دن خطبہ ہوتا ہے اسی دن جمعہ ہوتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن دیا سنت دکھائی اللہ تعالی نے کہا ہمیں کہ اس دن کیا کرو ٹھیک کوئی دن بنانا تھا نا پر دن ہمارا فرائی ڈے رکھا اور جمعہ کو برکت کیا ٹھیک ٹھیک ہے اور آگے اسلام علیکم پیارے حضور ہم بہت چوتھے فلات میں رہتے تھے حضور کی دعاوں اور اور اللہ کی فضل سے اللہ نے ہمیں بگ گارڈن والا کھر دیا ہے میری چھوٹھی بہن اور چھوٹھا بھائی کنونسٹ ہے کہ اگر حضور دعا نہ کرتے تو ہمیں یہ کھر نہیں ملنا تھا جزاک ملا پیارا ہے ٹھیک ہو گیا گھر کے نہیں ہوا گھر ٹھیک بھی ہو گیا کے نہیں ابھی ٹھوارت رہتا ہے جے اچھا چلو ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ نیکسٹ ہاں ہاں ہاشم اسلام علیکم پیارے حضور سلام جب آپ کا خطبہ آیا جس میں آپ نے قریب ہو جو قریب جب آپ کا خطبہ آیا جس میں آپ نے مسجد میں جا کر نماز پڑھنی کے طرف توجہ دلائی تھی اس کی بات سے حضور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ابو کی ساتھ مسجد جا کر نماز ادا کروں میرے ابو نے مجھے سمجھا ہے جو مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کو اس دنیا میں بھی انعام دیتا ہے ایک دفعہ میں فجر کی نماز پڑھ کر فارق ہوا تو ایک میں نے اپنے پکر سے سویٹ نکال کر گفت کر دی ابو نے کہا دیکھا آپ کو اس ورلڈ میں انعامل ہے سلام علیکم اور اگلی کشفا حصول ا علیکم главное حضور واللڈ oursلاللہ میرا نام کشفا ہے مینہ آپ کے لیے ایک بوام لکی ہے حضور AA حضور 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 عضrou حضور موسیقی موسیقی اسلام علیکم پیارے حضور پیارے حضور میں نے یہ سیونگ کیلئے پرائیوٹ گلز ہائی سکول میں ادمیشن کیلئے اگزام دیا تھا اور آپ کی خدمت میں دعا کیلئے خط لکھا تھا اور آپ ارجان سے بھی دعا کی درخواست کی تھی پیارے حضور ادمیشن کیلئے کمپیٹیشن بہت ہار تھا لیکن جب مجھے خط کا جواب ملا تو بہت تسلی ہوئی کیونکہ خط میں بہت زیادہ پیار اور بہت زیادہ دعائیں تھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور آپ کی دعاوں سے میں نے اگزام پاس کر لیا ہے اور میرا ادمیشن بھی ہو گیا ہے میں پیارے حضور سے دعا کی درخواست کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دینی و دنیاوی عالی ترقیات عطا فرمائے خلافت سے محبت اور عطاعت کرنے والی بنائیں جزاک اللہ الحمدللہ چلو نیکسٹ نومان اسلام علیکم پیارے حضور میرا قزن فوری حضور تھا لیکن وہ کئی بات نہیں کرتا تھا ہم نے حضور سے ملقات کی اور دعا کی ریکویسٹ کی حضور نے فرمایا یہ بہت باتیں کرے گا ایک مینا کے بعد وہ بہت باتیں شروع کر دی اس نے اب ہمیں اسے بہت باتیں کرتے ہیں جزاک اللہ چلو نیکسٹ سادیا پیچھے دے دو سادیا صاحبہ پیچھے ہیں اسلام علیکم پیارے حضور حضور میری کلاس فیلو کی سال کی رہا تھی اس نے مجھے بھی انوائیٹ کیا تھا سب خوشتے مگر میں کنفیوز ہو رہی تھی کہ میں کیسے بتاؤں کہ ہم احمدی پچھے سنما نہیں ہی چاہتے آخر میں میں نے حمد کی اور ان کو thank you کیا اور ان کو ریکویسٹ کی کیا ہے پہ ٹکٹ کسیوں کو دے دے انو نے مجھے اس کی وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ ہم اسے نما جانا علاو نہیں ہیں اور ہم نہیں ایسے get together پیفٹے مناتے ہیں تو انو نے پوچھا کہ ہم کیسے پیفٹے مناتے ہیں تو میں نے بتایا کہ ہم وہ دن سیلربریٹ کرتے ہیں ریلیجیس اپورٹنس رکھتے ہیں جسنا اید اور حج پیفٹے پر ہم ہدا تالا کے تینکفل ہوتے ہیں کہ ایک سال ہمارا اچھا کوزر گیا ہے اور ہدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے فیوچر ہمارے پاس ہی بھی سکسیسول ہو اور کچھ میں چائٹی کو ٹرنیج کرتے ہیں اور یہ ہمارا سب سے پڑھتا فاتہ ہے میرے جواب سے ان کی تسلی ہوگی اور انہوں نے آجی وش کہہ کر بات حتم کر دی جزاکم اللہ پیارے حضور دو سال پہلے میرے بھائی اسمہ کے ساتھ آئی سی او میں ادمیت ہویا تھا اس کے کافی کورٹیکل کنڈیشن تھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ دو آور لیٹر کول کرتے ہیں پیرنس کو آپ اس کو پیرنے دیکھتے ہیں پیار حضور اسی دن میں نانی جان کی وفاق دوئے آپ نے ان کے نماز اور جنازہ پر آیا نماز اور جنازہ کے بعد ہم کے آپ کے ساتھ ملاقات ہوئے میں نے آپ کو دعا کے لیے کہا تھا آپ نے اپنے ہاتھ میں سر پر اکھ گیا آپ کو بھائی کو کچھ نہیں رہے گا جب ہم نے واپس پہنچے تھے تو وہ اٹھا تھا اور بیٹھا ہوا تھا سارے ڈاکٹر حران ہو گئے تھے کہ وہ اتنے جلدی کرٹیکل کنڈیشن سے کیسے رکاور ہو ساتا تو ہم نے ان کو بتایا تھا کہ ہم نے وہ احمد مسلمان ہے اور اپنے حولینس کے پاس گئے تھے دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وطیق ہو گیا تھا بیٹھا ہوا کہ بھائی سے پہلے دفعہ میرے بھائی آکر کلاس میں بیٹھا ہوئے اچھے ہو کون ہے بھائی تمہارا بھائی زیادہ کھا جاتا ہے موٹا ہو گیا تم کھاتے کچھ نہیں کھایا کرو نا آگے ماریا ماریا خاندہ دونوں اکٹھی نظم بڑھنی ماریا خاندہ دو اسلام علیکم پیارے حضور اسلام علیکم پیارے حضور پیارے حضور ہم دونے نے آپ کے بارے میں ایک نظم لکھیا ماریا خاندہ دونوں نے آپ کے بارے میں ایک نظم لکھا ہے ماریا خاندہ دونوں نے آپ کے بارے میں ایک نظم لکھا ہے ماریا خاندہ دونوں نے آپ کے بارے میں ایک نظم لکھا ہے ماریا خاندہ دونوں نے آپ کے بعد ماریا خاندہ حضور oui الخاندہ دونوں نے بے حضور beau ماریا خاندہ Derek اچھا پھر ایک گھنٹے زیادہ نہیں مل سکتا اچھا آگے فریال فریال کون ہے لڑکا کی لڑکی کھاں ہے فریال کھڑی ہو دو میکروفون اسلام علیکم پیارے حضور لانس میٹنگ میں آپ کے ساتھ میں بہت زیادہ ویگ تھی تو آپ نے مجھے پوچھا کہ تم دودھ نہیں پیتی میں نے ماما کو دیکھا مجھے رکھا تھا کہ ماما نے پتایا آپ کو کہ میں دودھ نہیں پیتی اور ماما نے نہیں کچھ کہایا تھا آپ کو پتا چل گیا تھا اور اس وقت میں واقعی نہیں دودھ پیتی تھی اور پھر آپ نہیں پیتی تھی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا مجھے سکھ فیر ہوتا تھا پھر آپ تو پھر آپ نے کہا کہ اب اینے سے دودھ پینا ہے تو میں اب دودھ پیتی ہوں اور مجھے دودھ بھی بہت اچھا لگتا ہے چلو کمال ہو گئے صحت بھی اچھی ہو گئی چلو آگے اتیا اچھا کھڑی ہو جو اتیا میرے پیارے حضور اسلام علیکم میرے نام اتیا تر رہیم ہے اور میرے پاپا کا نام وحید احمد ہے آج میں آپ کو قبولیت دعا کا ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں لاس یہ میں دادابو کو دل کی تکلیف ہو گئی تھی ڈاکٹرز نے بتایا کہ دادابو کا بلڈ پریشر بہت لو ہے اور دل بھی صرف 50% کام کر رہا ہے ہم سب نے بہت دعا کی اور حضور کو بھی لکھا بی پی کس رنگ میں نہیں نومن ہو رہا تھا ڈاکٹرز نے ڈاکٹرز نامید ہو گئے تھے میرے بابا نے صبح اور شام کو حضور کے خدمت میں دعا کے لکھا اللہ تعالیٰ کے فضل اور حضور کی دعا سے تب ان کی طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہو گی اگلی صبح ان کی مشین جو انہیں لگائی تھی وہ اتڑ کی اور چند دنوں میں دادابو گھر آگے جلسے کے کریم میرے بابا نے حضور سے اجازت لے کے ویزا اپلائے کیا اور میرے دادابو اور دادو جلسے پر آئے اور حضور سے بھی ملے ساکھلا اور اگلی سہر لڑکے تھوڑے لڑکیاں زیادہ اسلام علیکم پیارے حضور پیارے حضور ریسنگلی میں اور میری ماما جانی پاس میں بیٹھی ہوئی تھی جب ایک جمیکن میرے ساتھی اور بائبل پڑھ رہی تھی تو میں نے اس کو کہا تھا کہ میں بھی احمدی مسلمان ہوں اور میں بھی بائبل پڑھتی ہوں دیکھنے کے میرے اور آپ کے ترمیان کونسا ڈیفرنس ہے تو میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو son of god مانتے ہیں لیکن کیسے تو اس نے کہا تھا کیونکہ special ہے تو میں نے اسے ایک اور دفعہ پوچھا تھا special کیسے تو اس نے کہا تھا کیونکہ spiritual soul تھے تو میں نے اس کو کہا تھا کہ spiritual soul کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے نہیں ہوں اور اس کو touch بھی نہیں کر سکتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک human being تھے کیونکہ سارے ان کو دیکھتے بھی تھے ان کو touch بھی کرتے تھے اور وہ باتیں بھی کرتے تھے تو میں نے اس کو کہا تھا کہ جب آپ کہتے ہو کہ ایک spiritual soul ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہر پروفیٹ کی inner side سے purify کرتا ہے اور ایسے ان کے soul unique ہوتے ہیں ان دوسرے human being سے اور تو اس نے کہا تھا اس بہت thankful ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ کسی نے مجھے کبھی ایسے سمجھایا نہیں کمال کر دیا دیو کتنے سال کیوں ایم میں کیا رہا ہوں چلو بیٹھ جاؤ اور نیکسٹ روبینا اسلام علیکم پیارے حضور میرا grammar test تھا اور اس کے پہلے میں نے ملکات آپ کے ساتھ کیا تھا آپ نے مجھے پہن دیا تھا وہ سارے grammar test پہ میں وہ پہن لے کے جاتی تھی اور آپ کو خط لگتی تھی اس کے پہلے اور اس کے بعد اور مجھر میں شملے گیا میں بلیف کرتی ہوں کہ آپ کے دعا مجھر میں شملے آگے رومانہ عثمان سمانہ سمانہ وہ کون ہے خریف جلدی سمانہ اسلام علیکم پیار حضور میں نے خلافت کے بارے میں پویم لکھی ہے بڑی شہر بن گیا سا رہی but also listens to what حضور has to say attends classes meetings and offers namaz too and then you'll be a believer that is true who do you write letters to for help and to be shown the right way اللہ اللہ خلیفہ who lead us to pray سلام علیکم پیار حضور میرا نام گزالا پاچو ہے میں آپ کو اپنے سکول کے واقعہ بتانے والی ہوں last time میری کلاس تیچر نے کہا تھا کہ سب پچے اپنے رول موڈل اور سب پچے کے بارے میں ریسرچ کارے سب پچھوں نے دیفرند لوگوں کے بارے میں ریسرچ کیا تھا جیسے نیلسون میندیلے دیوی کامرن جیسی علیہ السلام بیاری حضور میری آپ کو میری رول موڈل اور فیوری پیاری کیا کلیے چوز کیا تھا میری پیزنیتشن بنایا تھا اور سب کو سنایا تھا میری کلاس تیچرز سب نے بہت پسند کیا تھا میری تیچر نے آپ کی پکچر بھی پرنٹ آٹ کیے تھے آگے ستم چلو بس کوئی نہیں پھر آپ کیا کرنا ہے آپ پندرہ منٹ میں کیا کرنا ہے ایک دو مائکروفون ہے پھر پھر مائکروفون ہے پیچھے لڑکوں کے پاس کہ نہیں دو دو اس کو اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ اس سے بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس طرح میری اور تمہاری طرح باتیں تو نہیں کرتا نا اللہ تعالیٰ بعض خوابوں باتیں بتا دیتا ہے بعض ویسے دل میں ڈال دیتا ہے یہی اللہ کی باتیں ہوتی ہیں اور ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں مانتے ہیں جب تم نماز پڑھتے ہو نا حدیث میں ہے تو نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو جساں تم اللہ کا سامنے کھڑے ہو اور اس سے باتیں کر رہے ہو ٹھیک تو تم اس طرح باتیں کرو گے اور یہ بھی کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے وہ تمہار سے بات کرے گا تو نماز اس طرح پڑھنی چاہیے پھر تمہیں دل میں پیادت ہوگا خیال کہ اللہ تمہار سے بات کرتا ہے اور تم اللہ سے بات کرتے ہو ٹھیک آپ نے کبھی انجل سے بات کی ہے؟ انجل سے؟ انجل سے باتیں نہیں ہوتے ہیں اس طرح دل میں جو ڈالتے ہیں وہ ہی ڈالتے ہیں اس طرح میرا نام امرال احمد احمد میرا سوال یہ ہے ہم احمدی کیوں ہیں؟ ہم احمدی کیوں ہیں؟ ہم احمدی اس لیے ہیں کہ اس وقت پہلے سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ تم پتہ ہے تم مسلمان کیوں ہوں؟ اس لیے کہ تم مسلمانوں گھر میں پیتا ہوگے اس لیے مسلمان ہوں؟ تم تم پر آپ بابا مسلمان تھے؟ احمدی تھے؟ مسلمان ہم؟ مسلمان تھے احمدی مسلمان تھے نام مسلمان تھے نام معبون؟ ہم؟ ہم جا احمدی ہم اس لیے ہیں کہ کسی نہ کسی مذہب کو تو ہم نے ماننا تھا اکثر لوگ اگر مذہب کو مانتے ہیں کوئی عیسائی ہے کوئی یہودی ہے کوئی مسلمان کے مختلف فرقوں میں سے کوئی عمدی مسلمان ہے کوئی ہندو ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں صحیح مذہب جو ہے وہ عمدی مسلمان ہونا ہے اور اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی اور اللہ تعالی نے آپ کو بتایا تھا کہ کیونکہ آپ آخری نبی ہیں اس لیے آپ کی نبوت کا زمانہ ہمیشہ تک قیامت تک رہے گا لیکن بیچ میں لوگ بگڑ بھی جائیں گے دین کو چھوڑ دیں گے بری باتیں مسلمان بھی بری باتیں کرنے لگ جائیں گے دیکھو اس طرح کرتے ہیں نا مسلمان بری قتل کر دیتے ہیں کوئی کسی جہادی نام سے لڑ رہا ہے کوئی کسی سے جنگ کر رہا ہے ہے نا تو پرمایہ آگے اس وقت کیونکہ قیامت تک اسلام کیونکہ آخری اور فائنل مذہب ہے اس نے رہنا ہے اس لیے چودہ سو سال کے بعد مسیح مہود آئیں گے ٹھیک اور جو بگڑے ہوئے مسلمان ہیں نا اسلام کی جو صورت بگڑ جائے گی خراب ہو جائے گی اسلام کی شکل خراب ہو جائے گی پریکٹس نہیں کر رہے ہوں گے صحیح طرح مسلمان تو مسیح مہود آکے ان کو صحیح گائیڈ کریں گے صحیح راستہ بتائیں گے ٹھیک تو ہم لوگ انہیں جو احمدی ہیں انہیں نے مسیح مہود علیہ السلام کو مان لیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیں اسلام کا صحیح راستہ مسیح مہود علیہ السلام دکھاتے ہیں قرآن شریف کی جو صحیح تیچنگ اے تعلیم ہے اس کو مسیح مہود علیہ السلام نے بتایا ہمیں جبکہ باقی مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے اور یہ سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہوا ہے ہم اس لئے احمدی مسلمان ہیں کہ ہم نے صحیح اللہ تعالیٰ کو کہ صحیح دین کو چنا ہے سیلیکٹ کیا ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں اور وہ دین جو آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام پر اترا اور وہ دین جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں پورٹین سنچری میں مسیح مہود علیہ السلام آئیں گے اور وہ تمہیں صحیح اسلام بتائیں گے تم ان کو مان لینا تو ہم نے مسیح مہود کو مان لیا اس لئے ہم احمدی مسلمان ہیں سمجھ آگئی سمجھ آگئی سمجھ آگئی رسی اللہ علیہ السلام اگر ہمور گئری میں کورتان لگتے ہم مارستے ہیں ہم ہیں مار سکتے ہیں جی اگر ت说 تمہارے گھر میں پھر رہے ہیں تو تم کوس جسجی اس لئے مار تو Real لیکن اگر وہ بش میں پھر رہے ہیں تو بش میں پھرنا جنگل میں فرنا باہر پھرنا تو ان کے ازادی ہے ان کو اپرواں نہ مارو ٹھیک ہے لیکن جو ہے نا وائل لائف کنزرویشن کے جو بڑے بڑے ایکٹیویسٹ بنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہارے گھر میں اگر سامپ پیا جائے نا سنیک تو اس کو بھی نہیں تم نے مارنا تم ان کو بتاؤ وہ آکے لے جائے اٹھا کے لے جائیں گے اور باہر پھینک دیں گے تو تم شک در کے مارے تمہاری جان نکل جائے کرسی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ سامپ نیچے پھرتا رہے مارو نہ لیکن اگر چون نقصان پہنچانے والا ہو تو اسے مارتینا چاہیے باہر اگر بوش میں ہے تو وہاں اس کو ازادی سے پھرنے دو وہاں نہ مارو ہاں اس کو درد و ساتھ والے اپی چلزم اسلام علیکم پیار حضور میرا سوال ہے کہ قرآن مجید میں لکھ ہے کہ ہر بندے کا ایک دن پہ ریکننگ دے ہو قرآن مجید کے اندر لکھا ہے کہ ایوری وان کا ون دے پہ ریکننگ دے ہوگا لیکن جب کوئی فوت ہوتا ہے اس کا ریکننگ دے تب سٹارٹ ہوتا ہے ہاں تب ہی سٹارٹ ہوتا ہے شروع تو ہوجاتا ہے اس وقت سے ہی پھر پھر حضور میرے اور میرے بھائی کا ٹیسٹ ہونے تھوڑی دیر کے بعد یہ جو تمہارے دنیا میں امتحان ہوتے ہیں یہ بھی تو ریکننگ ڈے ہی ہوتا ہے ہم اسے امتحان شروع ہوجاتا ہے سوال جواب شروع ہوجاتے ہیں ٹھیک ہے مرنے کے بعد سوال جواب شروع ہوجاتے ہیں اچھا پیچھے والے کو دے تو اسلام علیکم پیارے حضور میرے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ کو کچھ کیا ہے کرنے کے لئے یہ سب کچھ کرتا ہوں اللہ کے کہنے بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فلان دل میں ڈالتا ہے نا اللہ تعالیٰ کہ اس ٹاپک پر تقریر کرو اس ٹاپک پر بات کرو یہ بچوں کو پتاؤ یا یہ ٹاپک ہے آج کل جو دنیا میں اتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں ہاں کلنگ ہو رہی ہے فساد پیدا ہوا ہوا ہے تو اس کے اوپر ہم احمدی جو کہتے ہیں کہ پیس کے اوپر بہت زیادہ کہتے ہیں اس لئے زیادہ کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ اس ٹاپک پر زیادہ بولنوں چاہیے آج کل ٹھیک اس کو دیتا اسلام علیکم میرا سوال تھا جب حضر میزہ طایر احمد چھوٹے ہوتے تھے وہ میں امٹیو پر ایک میرا سوال ہے جب حضر میزہ طایر احمد چھوٹے ہوتے تھے وہ میں دیکھ رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے چھوٹے ہوتے تھے تم نے کہاں سے دیکھ لیا ان کو چھوٹے ہوتے نام بھی تصویر تھی چھوٹے ہوتے جب ایک پتا رہے تھے جب وہ چھوٹے تھے ان کو وہ ٹرین تھے خلیفہ ہونے کو وہ ٹرین تھے خلیفہ ہونے کو کوئی نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کوئی اکل منداد نہیں پہلے نہیں کہہ سکتا کہ ٹریننگ ہو رہی ہے خلیفہ ہونے کسی کو نہیں پتا ہوتا کون سا خلیفہ بن رہا ہے پتا نہیں تم نے کیا سنا کیا نہیں سنا وہ جو بھی تم نے سنا اس کو لکھو اور پھر دیکھو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہیں اس نہ نہیں کہا کہ مجھے ٹریننگ ہو رہی تھی خلیفہ بننے کے لئے یہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کو خلیفہ بننے کے بعد خیال آیا کہ شاید اس طرح اللہ تعالیٰ میری ٹریننگ کر رہا تھا تو شاید خلیفہ بنانا تھا اس لئے مجھے بعض باتوں کی ٹریننگ ہوئی ٹریننگ ہے اس طرح شاید بات کی ہو انہوں نے لیکن یہ کہنا ہے کہ ٹریننگ دے رہا تھا ان کو تم نے خلیفہ بننا یہ نہیں ہو سکتا کوئی اقلماند آدمی نہیں سوچ سکتا ٹریننگ ہے نو سین پر سم کن نیون سین کو فیٹ پھر تم کہتے ہیں کہ چاہتے ہو وہ پتا رہے تھے سوال کیا کرنا ہے چاہتے ہیں جس طرح آپ کو یہ تھا کیا اس طرح وہ انکسٹر کی فیلنگ یہ تو پرانی باتیں بات کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض دوبار ٹریننگ دیتا ہے ہم ہارڈ شپ کی عادرت ڈالتا ہے صبر کی عادرت ڈالتا ہے سختی کی عادرت ڈالتا ہے تو اس لئے کہ بعض اچھے بڑے کام لینے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مجھے بھی بعض آتے ہیں ڈالنی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس لئے ڈالنی کہ بعض کام لینے تھے صرف اس کے تعلق ہے اس کا کوئی ٹریننگ دین نہیں ہوتی خلیفہ کے پہلے خلیفہ آم آدمی ہوتا ہے جیسے آم آدمی ہوتے ہیں جیسے پیچھے دو وہ لڑکی کو تو لڑکوں نے کافی سوال کر لیا ہے نیلے دپٹے والی لے لو سلام علیکم حضور آپ کون سے سکول جاتے تھے جب آپ چھوتے تھے میں پہلے سکول جاتا تھا ایک چھوٹا سکول کھلا تھا فضل عمر جونئر مورڈل سکول فضل وہاں جاتا تھا پھر کلاس فائف تک پھر میں تعلیم الاسلام آئی سکول میں جاتا تھا ٹھیک ہے اور آگے اس کو دیدو لال دپٹے والی کو اسلام علیکم حضور جب آپ خلیفہ نہیں تھے اور ان سے پہلے حضور مزد تاہر احمد فوت ہو گئے تھے تو آپ کیسے بنیں تم پتہ ہے خلیفہ بننے کے لیے جماعت میں ایک الیکٹورل کالج ہوتا ہے جس میں لوگ ہوتے ہیں کچھ جو الیکٹ کرتے ہیں مختلف دنیا کے عمراء اس میں شامل ہوتے ہیں امیر جماعت جو ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اور مبلغین شامل ہوتے ہیں اور بہت سرے اور لوگ شامل ہوتے ہیں وہاں نام پروپوز کرتے ہیں مختلف لوگوں کے ٹھیک ہے پھر وہاں بوٹنگ ہوتی ہے تو وہ لوگ الیکٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتا ہے کیونکہ پہلے اسے لوگوں کو وہ نہیں پتا میرے متعلق کوئی نہیں جانتا تھا بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے لیکن بہت سارے لوگوں نے بات میں بتایا کہ انہوں نے جب کھڑا ہوا تو سعود اللہ تعالیٰ نے دل میں ان کے ڈالا کہ اسی کو ووٹ دینا ہے ٹھیک بعض ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتایا نام بتا دیا کہ یہ نام ہے اس کو ووٹ دینا ہے تو اس طرح الیکشن ہوتا ہے ٹھیک اس کو دوپی شیب علیہ کو زرد دوپٹے والی کو تم لو زرد یلو تم نہیں پڑھنا ہو یلو اسلام علیکم پیانا اسلام حضور میں نے کہنا تھا کہ کوئی فوت توئے اس کی قبر پر پھول ڈال سکتے ہو میں نے کل ہی تمہیں خطبے میں بتایا کہ نہیں ڈالنا چاہیے فضول باتیں ہیں کل میرا خطبہ سنا تھا دوبارہ سن لینا اس میں میں نے بتایا نہیں ڈالنا چاہیے چاہے ان ایک آدمی بھی ہو حضرت مسیم علیہ السلام کی قبر بھی ہو کسی کی بھی ہو نہیں ڈالنا چاہیے ٹھیک اسلام علیکم پیارے حضور میرا سوال ہے کہ ہم حضرت مسیم علیہ السلام اس کے لئے جہاں قبر پر جاؤ تو اس کی دعا کرنی چاہیے پھولوں کی خوشبوت ہو نہیں اس کو پہنچے گی تمہاری جو دعا ہے نا وہ علمیہ اس کو پہنچا دے گا کہ ایک لڑکی آئی تھی چھوٹی سی بچی وہ تمہارے لئے دعا کر رہی تھی کہ علمیہ تمہیں بہت کچھ انعام دے جنت میں تو وہ دعا تو اس کو پہنچ جائے گی پھول تو نہیں پڑے پڑے سوک جائیں گے کوئی اٹھا کے لے جگہ یا ہوا میں اٹھ جائیں گے میرا سوال ہے کہ ہم حضرت مسیم علیہ السلام پر کس طرح درود بیٹھ سکتے ہیں درود حضرت مسیم علیہ السلام جو تم کہتے ہو تو جب آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام پر درود بیٹھتے ہو اللہم صلی علیہ محمد و علیہ آلی محمد کہتے ہو نا جب تم تو آلی محمد میں سب سے پہلے تو حضرت مسیم علیہ السلام ہی آنے ہیں اس زمانے میں آتے ہیں ٹھیک ہے اس زمانے میں آلی محمد میں سارے مسلمان پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے خونی رشتے بھی آلی محمد ہیں پھر مسلمان بھی آلی محمد ہیں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت مسیم علیہ السلام کو بھی فرمایا ہے کہ جو ہے وہ مجھ میں صحیح ہے آنے والا مسیم علیہ السلام جو ہے نا میرے میں صحیح ہے اور جب حضرت سلمان فارسی کے کندے پہ ہاتھ رکھا تو تب بھی کہا تھا یہ سلمان فارسی میرے اہلِ بیعت میں سے ہے کہ ان لوگوں سے بعد میں مسیمہ ادائے گا تو اس لیے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے ہو تو جب آلِ محمد کہتے ہو تو سمجھو کہ سب سے پہلے حضرت مسیمہ علیہ السلام پھر باقی مسلمان یہ درود ہوتا ہے ٹھیک ہے بعض لوگ اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں اللہ مسلح علیہ محمد وآلہ آلِ محمد وآبدہ المسیح المعود بھی کہہ دیتے ہیں لیکن تمہیں درود بھیجتی ہو آن صلی اللہ علیہ وسلم پہ آن صلی اللہ علیہ وسلم پہ آل کے مجھے درود بھیجنے کے لیے مسیمہ علیہ السلام کا ذہن میں لے آو خیال تو وہ درود ان کو بھی پہنچ جائے گا آن صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے مسیمہ علیہ وسلم کو برکت میں لینا آپ کے بغیر تو کچھ نہیں تھا اگر آن صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجو تو مسیمہ علیہ وسلم کو بھی درود کوئی فیدہ نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پہنچتا ہے تو وہ مسیمہ علیہ وسلم کو بھی پہنچ جاتا ہے تو ان کی برکت کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آگے غزالہ آخری سوال اس کے بعد ختم السلام علیکم پیارے حضور میرا سوال ہے کہ آپ کے پاس کبھی انجل اللہ تعالیٰ کا پیغام لکھے آئی ہے کوئی وہی کے طور پر نہیں اگر تم وہی کہہ رہی ہو تو انبیوں پر آتے ہیں اس طرح لیکن اس طرح نہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو دل میں نیکی کی باتیں ڈالتا ہے یا کسی بات کی تحریک دل میں کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے پیغام بیشتا ہے چلی اللہ سلام علیکم ہمی اس آدمیاں چلیں خریب جوتی گائیں بوٹ